السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کہتا ہوں آپ تمام حضرت خیر وافیت سے ہوں گے تو بڑی ٹائم کے بعد جو ہے وہ ویڈیو بنانے کے ساتھ اپنے نصیب ہو رہی ہے تو لاسٹ ویڈیو ہم نے کلاسٹ نائن اسلامیات کا جو چیپٹر تھا بیان سطح نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے اسی سبجیکٹ کو مزید جہاں وہ کنٹینیو کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ سے متعلق کانٹین آپ سے شیئر کرنے تو آپ سے پلیز ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ جہاں وہ مجھے بھی موٹیویشن ملتے رہے اور میں بھی اس کو کنٹینسلی کام کرتا رہا ہوں اچھا جی پہلا کوشن جو ہے وہ اس کو دیکھیں ذرا مندرجہ سوالات کی تفصیلی جوابات تحریر کیجئے تو دو لانگ کوشن جس کے پہلا لانگ آپ کے سامنے ہیں دعوت و تبلیغ کے مراحل کیا ہیں نوٹ تحریر کریں دعوت و تبلیغ کے سٹیپ کیا ہیں سٹیپ نمبر ون کیا ہے پہلا مرحلہ خفیہ تبلیغ جو پہلا سٹیپ ہے خفیہ تبلیغ ہے اس کا کنٹین آپ کے سامنے ہے اچھا اگر کسی کو جب وہ اسکرین سے ریلیونٹ کوئی پرابلم ہو تو آپ اس کو فل سکرین کر لیا کریں اور سیکنڈ پہ یہ تھا کہ اور تب بھی پرابلم ہو تو پھر آپ کنٹینٹ کے سکرین شورٹ لے کر اسے سیف کر لیا کریں اچھا جی پہلا مرحلہ خفیہ تبلیغ سیکنڈ ہیڈنگ اس کی ہے دوسرا مرحلہ اعلانیہ تبلیغ اس کا کنٹینٹ آپ کے سامنے ہے ایک چیز میں بتا دوں کہ جتنے آپ اسلامیات کے اندر قرآنی آیات اور احادیث کا مطن عربی ٹیکس کو کوڈ کریں گے ویٹ ریفرنس بس ترجمہ تو آپ کے جب وہ مارکس اتنے اچھے آئیں گے اور اگر آپ عربی لکھنے پرابلم ہے تو پھر کم سے کم آپ جائے وہ ترجمہ پروپر ریفرنس ساتھ لکھنے تو بھی اچھا ہو جائے گا اور اپنے قریب اشتداروں کو خبردار کیجئے اچھا تیسرا مرحلہ ہے کوہ سفا کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو تو سفا کی پہاڑی پر جو آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کہہ دو کہ اللہ کس وقت کوئی معبود نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تو اس سے مطالق ہے پہلے گراف ہے اور پھر ایک جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ اے محبوب ہم نے تمہیں پوری لوگوں کی طرف خوش خبری سنانے والا اور درانے والا بھیجائے اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوش خبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجائے دوسرا لونگ کوشن دعوت و تبلیغ کے کیا اصول ہیں تحریر کریں تو رولز کیا ہیں دعوت و تبلیغ کے تو پہلی اُدْوَا إِلَّا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِ اَحْسَنَ کہ اپنے پروردگاہ کے راستے کے طرف حکمت اور اچھے واز کے ذریعے لوگوں کو بلائیے اور ان سے بہتر طریقے سے مقالمہ کریں تو بھائی یہ سٹیپس یہاں بتائے جارہے ہیں رولز بتائے جارہے ہیں کہ کس طریقے سے ہاں کرنی ہے تو اس کو یہاں ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے حکمت سے تبلیغ اور موزہ حسنہ تو موزہ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے اچھے طریقے سے نصیحت کرنا تو یہ واز سے بنائے تسرہ بحث و مباحثہ ٹھیک ہے جی تو بحث و مباحثہ سے جاہے وہ کیا کرنا ہے بچنا ہے غصے سے بچنا ہے یہ اخر بات نہیں کرنی اس چیزوں کو بتائے گئے اس کے بعد جناب شورٹ کوئشن سے پہلا ہے دعوت و تبلیغ کے معنی اور مفہوم کیا ہیں اچھے اس میں آیت دیکھ لیں ذرا ہے ومن احسن قولم ممن دعا ومن احسن قولم ممن دعا اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے ممن دعا جو اللہ کی طرف بلائے وعمل صالحہ اور عمل نیک کریں یہاں تک جو ہے وہ عمل صالحہ تک کا ترجمہ لکھا ہے وقال اننی من المسلمین کا ترجمہ نہیں ہے تو یہ آپ عمل صالحہ تک یاد کر لیں اس کے حساب سے ترجمہ لکھا ہے آپ کے سامنے اور اگر آپ وقال اننی من المسلمین بھی لکھنا چاہ رہے تو اس کا ترجمہ سننے اور اس شخص نے کہا کہ میں یقینا مسلمانوں میں سے ہی ہوں ٹھیک ہے دوسرا ہے دعوت و تبلیغ کے مقاصد کیا ہیں ٹھیک ہے اس کا ویجن و موٹیو دعوت و تبلیغ کے مقاصد تھرٹ پہ دعوت و تبلیغ کے اثرات کو مختصر لکھیں دعوت و تبلیغ کے اثرات کیا ہیں ریزلٹ کیا ملتا ہے اس کے سمرات کیا ہیں اس کے بعد دعوت کے لغوی معنی پکارنا اور بلانا دونوں ہیں لیکن پکارنا زیادہ قریب ہیں نیک اور اچھی بات دوسرے تک پہنچانے کو کیا کہتے ہیں مکہ مکرمہ دعوت و تبلیغ ابتدائی مرکز دار ارکام تھا دعوت کا کام ہے کہ مخاطب کی تنقید سن کر اس سے درگزر کریں اچھا جو پہلا والا ہے دعوت کے لغوی معنی میرے حساب سے دونوں ہونا چاہیے پکارنا اور بلانا یعنی کہ اس کا جو ایک چل اپشن ہونے چاہیے جیم اور دال دونوں خیر کیا کیا سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو ملتا ہے اب تک اتنے ہی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ